اسلام علیکم ایوری وان والکم بیک تو مائن چانل ڈراما سیریل تیرے بین جو کہ جیو ٹی وی کا ریسنٹلی لانچ ڈراما ہے لیکن اس ڈرامے نے آتے ہی تمام ریکارڈ سٹور دیئے ہیں ڈراما سیریل تیرے بین بے حد پاپلر ہو رہا ہے اور لوگ اس کی کہانی کو کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں اور اس ڈرامے کی ہر ایک اپیسوڈ ٹریننگ پر ہے یومنہ زیدی جو کہ اس ڈرامے میں میرب کا کیرکٹر پلے کر رہی ہیں اور اس کردار کو لوگ کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں کیونکہ کافی ڈیفرنٹ کیرکٹر ہے پاکستانی ٹی وی چانلز پر اس طرح کی کردار بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں انہیں کافی سٹرونگ لڑکی کے کردار میں دکھایا گیا ہے جو کہ اکثر پاکستانی ڈراموں میں دیکھنے کو نہیں ملتی مگر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یومنہ زیدی سے پہلے یہ کیرکٹر کن ایکٹرسز کو آفر ہوا تھا مگر وہ یہ ڈراما نہ کر سکیں اور انہیں اس ڈرامے کو کرنے سے انکار کر دیا یعنی کون ہیں وہ ایکٹرسز جنہوں نے یومنہ زیدی سے پہلے ڈراما سیریل تیرے بن کو ریجیکٹ کیا تھا اور انہیں آفر سب سے پہلے کی گئی تھی آئیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چانل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چانل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر کے بین نوٹفیکشن کون کر دیں تاکہ آنے والی ہر نی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے ڈراما سیریل تیرے بن سب سے پہلے آفر کیا گیا تھا ادھاکارہ رمشہ خان کو جی ہاں اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے رمشہ خان کا رمشہ خان اور بہاج علی کا پیر ایک ساتھ نظر آیا تھا ڈراما سیریل گھسی پیٹی محبت میں جس میں لوگوں نے ان کی جوڑی کو کافی زیادہ پسند کیا تھا اور اس ڈرامی سے ان دونوں کی جوڑی کافی پوپلر ہوئی تھی جس کے بعد رمشہ خان کو بہاج علی کے ساتھ ڈراما سیریل تیرے بن کی آفر کی گئی تھی رمشہ خان اور بہاج علی کے فینز انہیں آن سکرین دوبارہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے یہ ڈراما آفر کیا گیا ایک ہی ڈراما سائن کرتی ہیں اور کیونکہ وہ پہلے ہی ہم ٹی وی کا ایک اور پلے کر رہی تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے تیرے بن کو کرنے سے انکار کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یمنا زیدے کی جگہ رمشہ خان ہوتی اس کرکٹر میں تو وہ کیسے پلے کرتی اس کردار کو کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمیں بتائیے گا اس لسٹ میں دوسرا نام آتا ہے اداکارہ اکرا عزیز کا اکرا عزیز ہوں کہ کافی فیمس ایکٹرس ہیں اور جیو ٹی وی کے ساتھ کافی کام کر چکی ہیں اکرا عزیز نے جیو ٹی وی پر کافی ہٹ ڈرامے دیئے ہیں اکرا عزیز تھوڑے عرصے سے ٹی وی سکرین سے غائب ہیں اور جب سے انہوں نے کمبیک اعلان کیا ہے تب سے ہی انہیں کافی ڈرامے آفر ہو رہے ہیں مگر اکرا عزیز نے کافی زیادہ ڈرامے پچھلے کچھ سنوں میں ریجیکٹ بھی کی ہیں اکرا عزیز کو ڈراما سیریل تیرے بن کی آفر کی گئی تھی مگر اکرا نے ڈراما کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں جیو ٹی وی کا ہی ایک اور ڈراما سانول یار پیا کو سیلیکٹ کیا اکرا عزیز نے ڈراما سیریل تیرے بن کو ریجیکٹ کرتے ہوئے جیو ٹی وی کیا ہی ایک اور ڈراما سانول یار پیا کو سائن کیا تھا مگر پھر بعد میں اکرا عزیز نے اس ڈرامے کو بھی ریجیکٹ کر دیا سامول یارپیا کو سائن کرنے کے تقریباً تین مہینے بعد اکرازیز نے اس ڈرامے سے بھی بیک آؤٹ کر لیا اور یہ ڈراما کرنے سے بھی انکار کر دیا جس کے بعد اب اکرازیز ایک اور ڈراما کر رہی ہیں جس کا نام ہے منت مراد جو کہ اگین جیو ٹی وی کا ہی ڈراما ہے اور جیو ٹی وی پر اکرازیز بہت جلد واپسی کرنے والی ہیں اپنے نئے ڈراما منت مراد کے ساتھ اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے ادکارہ سنا جاوید کا سورسز کے مطابق سنا جاوید کو بھی جیو ٹی وی کا ڈراما تیرے بین آفر ہوا تھا مگر انہوں نے اس ڈرامے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ہم ٹی وی کا ڈراما محبت ایک سزا کو سیلیکٹ کیا جس میں وہ بہت جلد نظر آنے والی ہیں پھر ایت دی اینڈ یہ ڈراما کرنے کو ملا یمنا زیدی کو یمنا زیدی جنہوں نے بختاور کی شوٹ ریپ اپ کی تھی اور اس کے فوراں بعد ہی انہیں ڈراما سیریل تیرے بین آفر کیا گیا اور یمنا زیدی نے اس کیریکٹر کو کرنے پر ہاں کہہ دی یمنا زیدی نے اس ڈرامے کو کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اکثر وہ ایسے کیریکٹرز اور ایسے ڈرامے کرتی ہیں جو کہ کافی سبق آموز ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی کافی تھک سکن کیریکٹرز کرتی ہیں اور ان کیریکٹرز کو بیلنس کرنے کے لیے وہ کچھ ایسا بھی کرنا چاہتی ہیں جو کہ صرف ان کی آرڈینس کے لیے ہو اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو جس کی وجہ سے انہوں نے اس ڈرامے کو سائن کیا اور اب یہ ڈراما اتنا زیادہ پاپلر ہو رہا ہے اور لوگ اسے کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں ویل آپ کو کیسے لگ رہی ہیں یمنا زیدی اس ڈرامے میں میرب کے کیریکٹر میں یا پھر آپ ان ایکٹرزز میں سے کس ایکٹرز کو اس کردار میں دیکھنا چاہتے تھے کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمیں بتائیے گا اور چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو اس ڈرامے میں یمنا زیدی پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ